مرشک نیوز وزیر اعلی بلوچستان جان کمال خان نے بلوچستان کے ساحلی علاقے سون میانی میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کے نام پر پانچ ہزار اکر سرکاری ارازی کی منتقلی کے معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے بورڈ آف ریوینیو کو فوری طور پر سیٹلمنٹ عملے کے خلاف پورے معاملے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے محکمہ محولیات کے ڈائریکٹر جنرل جانگیر خان کاکڑ کے احکامات کی روشنی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر انجینئر محمد خان اوتمان خیل اور انوائرمنٹ لسپیرہ کی ٹیم نے راک کی اندھیرے میں دو فیکٹریز دینار سٹیل مل اور بٹ میٹل پرائیوٹ لیمٹیج پر چھاپا مار کر سیر کر دیا ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے شہر میں محکمہ پبلک ہیل سبی کی جانب سے چہریوں کو پینے کے لیے بدبودار پانی کی پراہمی اور مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر سبی عنایت اللہ خان کاسی کو ہدایت کی ہے کہ محکمہ پبلک ہیل سبی کی جانب سے شہریوں کو پینے کے لیے بدبودار پانی کی پراہمی اور مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کا جائزہ لے کر چہریوں کے درپیش مسائل کو حل کیا جائے مشہور فوک سنگر آرم لوہار کی آج اکتالیسویں برسیمن آئی جا رہی ہے غیر سنجیدکی اور غفلت کی وجہ سے کرونا ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں محکمہ اطلاع حکومت بلوٹسطان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں شیخ اپرا کے علاقے فاروق آباد میں جاتری روڈ پر واقعہ ریلوے پھانچک پر مسافر کوسٹر کراچی سے لاہور جانے والی شاہ حسین ایکسپریس سے ٹکرا گئی جس کے رتیجے میں کوسٹر میں سوار انیس سکھ یاتری ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کوسٹر میں سکھ خاندان سوار تھا جس کا تعلق پشاور سے تھا خاندان کے تمام افراد قریبی عزیز کی فوتگے پر ننکانہ صاحب آئے تھے ننکانہ صاحب سے واپس پشاور جاتے ہوئے سچا سودا گردوارہ کے پاس کوسٹر بس ڈرائیور نے پھاتک سے پیچھے کچھے راستے سے بس گزارنے کی کوشش کی اسی دوران کوسٹر کراچی سے لاہور جانے والی شاہ حسین ایکسپریس سے ٹکرا گئی وزیر اعلی بلوچستان جان کمال خان نے بلوچستان کے ساحلی علاقے سون میانی میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کے نام پر پانچ ہزار ایکر سرکاری ارازی کی منتقلی کے معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے بورڈ آف ریونیو کو فوری طور پر سیٹلمنٹ عملے کے خلاف پورے معاملے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے سبائی حکومت کے ترجمان کے مطابق سیٹلمنٹ عملے نے خوفیہ انداز میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کے نام پر سون میانی میں پانچ ہزار ایکر ارازی کی منتقلی کے دستاویزات تیار کیے ان افراد کا تعلق نہ تو اس علاقے اور نہ ہی اس زلے سے ہے جن کے نام پر زمین کی منتقلی کے ارازی کی کاغذات بنائے گئے جبکہ مذکورہ خاندان کا سربراہ ایک عرب شیخ کا ملازم بتایا جا رہا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ بورڈ آف ریونیو نے اللارٹمنٹ کیس منسوف کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے تاہم اللارٹمنٹ کا یہ معاملہ سامنے آنے سے سیٹلمنٹ کے طریقہ کار اور عملے پر سوالات اٹھ گئے ہیں ترجمان نے کہا ہے کہ وزیراعالہ کی جانب سے سارے معاملی کی نشان دہی اور کاروائی کے لیے محکمہ ریونیو کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے گوادر کرونا وائرس کی تشخیصی کچھ کے عدم دستیابی کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکریٹری بلوچستان کو اس حوالے سے خط کے ذریعے آگاہ بھی کیا چیف سیکریٹری بلوچستان فضیل اسور کو کرونا کی تشخیصی کچھ کے عدم دستیابی سے متعلق چیرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کی طرح سے لکھے گیا خط میں انہوں نے کہا کہ گوادر اور اس کے نواحی علاقوں میں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کیٹس اور سہولیات کا فقدان ہے گوادر سے بھی کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور بابا مقامی لوگوں میں پھیلنے کی اتنا مل رہی ہے چیرمن سینٹ نے کہا کہ یہ صورتحال انتہائی توجہ طلب ہے محمد صادق سنجرانی نے چیف سیکریٹری کو اس حوالے سے فوری طور پر اقدمات اٹھانے اور ٹیسٹنگ کی سہولیات کی پرامی اور ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے میک میں محولیات کے ڈیریکٹر جنرل جہانگیر خان کاکر کے احکامات کی روشنی میں ڈیپٹری ڈیریکٹر انجینئر محمد خان اوتمان فیل اور انوارمنٹ لسویلا کی ٹیم نے رات کے اندھیرے میں دو فیکٹریز دینار سٹیل مل اور بچ میٹل پرائیویٹ لیمٹیڈ پر چھاپا مارکر سیل کر دیا جو پرانی بیٹریز کو پگلا کر سیسا لیڈ بنانے کی فیکٹرییاں ہیں جس سے زہریلا مزرسے دھوان بغیر سکیبر کے محول کو آلودہ کر کے محولیاتی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کے مترادف پائے گئے اسسسٹن کمیشنر روحانہ گل کاکر کی ٹیم نائب تحصیل دار ہب خداد صاحب کی قیادت میں لیوی سپورس نے بھی اس کاربائی میں محکمائی محولیات کی معاملت کی محکمائی محولیات سپیرہ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر انجینئر محمد خان اوتمان فیل نے اس معاقہ پر کہا کہ جو بھی سنتی ادارہ محولیات کے قانون اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کے مرتقب پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس بات میں کوئی ریایت نہیں کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے شہر میں محکمائی پبلک ہیل سبی کی جانب سے شہریوں کو پینے کے لیے بدبودار پانی کی پراہمی اور مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر سبی انایت اللہ خان کاسی کو ہدایت کی ہے کہ محکمائی پبلک ہیل سبی کے جانب سے شہریوں کو پینے کے لیے بدبودار پانی کی پراہمی اور مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کا جائزہ لے کر شہریوں کے درپیش مسائل کو حل کیا جائے جس پر اسسٹن کمیسٹر سبی عنایت اللہ خان کاسی کی صدارت میں اجلاس ناکد ہوا اجلاس میں ایکسین پبلک ہیلت سبی نیاز خواجہ خیل سبی کے سیاسی رحمہ میر سلیم مرغزانی ہندو پنچائت کی نمائنڈو ڈاکٹر سدھام چندر راجیش کمار افضال رضا میر شہباز خان باروزوئی رحمت اللہ سومرو سمیت دیگر نئے کثیر دادار مشرکت کی اجلاس میں شہریوں کو بڑودار پانی کے پراہمی اور مختلف علاقوں میں پانی کے بہران اور بجلی کے سپلائی سے پیدا ہونے والے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر اسسٹن کمیسٹر سبی عنایت اللہ خان کاسی نے ایکسین پبلک ہیلتھ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں صاف پانی کی پراہمی اور بیشتر علاقوں میں پانی کی قلت کو دور کر کے شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی کی پراہمی کو یقینی بنائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ پی ایچ ای کے ذمہ دار مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مسئلے کا جائزہ لیں مین پائپ لائنوں اور برانچ لائنوں کا بھی معاینا کریں مشہور فوک سنگر آرم لوہار کی آج اکتالیسویں برسی من آئی جا رہی ہے میرے والے صاحب اکسر کھاڑے میں جوزباتی ہو جاتے تھے بول کہتے ہوتے مجھے کہتے ہوتے مجھے کہتے ہیں اے ٹگرہ ہو گئے گا تیرے نال میرے پوترے ہو گا ہوں میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے تمام والے صاحب کے چاہنے والوں سے اپنے چاہنے والوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے ان کی روح کو بکشیں الف اللہ چم بیتے پوٹے میرے مرشد من وچ لائے ہوں نیوز سٹوڈیو سے پھر بقت دکھنا ہی مزید خبر اور افریتز کے لئے وزید ہی میرے پاری ویبسائید مشرکنسجی.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی